اور نباس بپی صاحب کیا یہ ہو سکتا ہے is this doable کیونکہ یقیناً ایک بڑے صوبے اور اس میں اگر آپ لوگ decide کر لیتے ہیں ڈیزولف کرنے کا تو وہ impact تو پڑتا ہے تو do you think کہ یہ ایک option ہے under consideration بسم اللہ اکمان امیر ایک چیز پہلے بتاؤں صاحب زمیر صاحب ہم سے ابھی تک مولانا کی اس بات کے اوپر کوئی خاص مشاوہت ابھی تک ہوئی نہیں ہے آپ کوشش سے پتا ہوگا کہ ہمارا جو تاریخ ہے historical background ہے دونوں جماعتوں کا وہ اتنا کوئی مناسب نہیں رہا بڑی بہت ساری تلخیہ ہیں اس وقت اس حکومت کے خلاف جو ایک اعتجاجی ایک تحریک ہے اس میں ہم ایک alliance میں ضرور ہیں ایک unofficial سا ہمارا ایک truth پہ یہ ہے یاکنہ اس اسطحیقوں کے والے سے یا حکومت کے پی کے حکومت resolve کرنے کا والے سے ہم سے کوئی مشاورت نہیں having going further than that میں ویسے ایک چیز آپ سے ڈسکستان جا رہا ہوں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں اس طرح کی اسطیفوں کا option پاکستان میں جو اس وقت ریجیم بیٹھی ہے اس پر اثر کرے گا ہم نے جب پہلے اسطیفے دیئے تھے یہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ہمارے ایک سو تیس ممران قومی اسمبلی کے بغیر دو سال حکومت چلا لی سو پارلیمان میں سے ڈی ایڈ سو دو سو بندوں کا غائب ہونا اس وقت یہ حکومت کے لیے میٹر نہیں کرے گا اور اگر آپ کے پی کی گورنمنٹ resolve کر لیں ہم نے پنجاب اور کے پی پہلے بھی resolve کیا تھا تو انہوں نے اس وقت بھی اس سیٹ اپ کو ایک سال چلائے رکھا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لگا دیا یعنی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ساٹھ دن سے نہیں چل سکتا انہوں نے ایک ایک سال چلا ہے بیک اور جو لوگ سسٹم کو چلا رہے ہیں جب ان کے ذہن میں کچھ آ جائے وہ ہو سکتا ہے پھر آگے چلتے ہیں کیا اس پورے سسٹم کے نتیجے میں election ہم چاہتے ہیں آن عباس بپی صاحب یہی پہ آن عباس بپی صاحب میں یہی پہ مجھے یہی پہ ایک چیز clarify کرتے ہیں اگر معذرت سے تو یہ confidence کہاں سے ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس اتنا confidence سے وہ بول رہے ہیں مطلب یہ confidence کہاں سے originate ہو رہا ہے یہ مولانا صاحب خود بتا سکتے ہیں پر میں ویسے کہتا ہوں کیا ان حالات میں پاکستان میں election کرائے جائیں تو کیا result آئے گا very frankly دیکھیں آپ کو structure سب سے پہلے structure reforms کرنی ہوں they are dummies basically وہ تو کسی کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں so آپ کو پورا election commission کو resolve کرنا پڑے گا everybody knows ہے ہم اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں نرے آپ کو اس کے بارے میں decide کرنا پڑے گا کہ ان کا کتنا گرول ہوگا اس پورے معاملے میں جو پاکستان میں دوبارہ elections ہوتے ہیں so جب تک آپ یہ structure reforms نہیں لہاتے آپ ہر ادارے کے جو political role ہے اس کو identify نہیں کرتے there is no point going further than that یہ تو جو اچھا میں آٹ فرمینی کو میں اپنی کتابوں میں بڑا blessing and disguise سمجھتا ہوں ہمیں miscalculate کیا پنجاب کو miscalculate کیا گیا کہ پنجاب میں ہم نے اتنا مار مار کے چھتر پورا پنجاب کو لمبا کر دیا یہ کہاں سے نکلتے ہیں ڈر اور خوف سے نیٹ بند ہے بلے کا نشان ان کے پاس ہے نہیں قدو بیگ جیسے نشان دی ہوئے تو اسے نیٹ ویسے نہیں چلے گا ان کو پتہ نہیں چلے گا رات کو they reacted انہوں نے system کے خلاف revolt کیا تھا اب ان کو پتہ لگ گیا کہ اگر دوبارہ election ہوتا ہے تو جو کچھ کرنا ہے وہ دن میں ہی کرنا ہے تین دن کے بعد form 45 is all نہیں کرنا ہے so ان دنوں اس ماحول میں میرے خیال میں پاکستان میں دوبارہ election کرائے جائے پھر اس کو پلان کر لینا ہے جب تک structurel reforms نہیں ہوتے دو تین تیجہوں کریں گے there is no point going to it جہاں تھے مولانا صاحب confidence کی بات دے رہے ابھی تک سیٹی سیم سے کوئی discussion نہیں جی جی سر صحیح عونباز بپی صاحب تو پھر اس کے لیے آپ لوگ کے پاس فورم موجود ہے نا parliament وہاں پر بیٹھ کر بات کی جائے وہاں پر reforms introduce کروائے جائیں کیا چاہتے ہیں کس طرح election electoral system کا پورا reforms آپ لے کے آئے یہ اس طرح تو نہیں ہوگا کہ انتشار کی سیاست اور بس نکل جائیں ضمیر بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم reforms لے ہیں انہوں نے پاکستان کے آئین کو اٹھا کے بارے پہنگ دیا ہے پاکستان کے آئین کو کوئی نہیں مانتا ساٹھ دن میں election نے آٹھ میں نے election نہیں کرائے کیا ہو گیا آج پاکستان نے ایک عدالت کسی کو چھوڑ دی ہے دس پولیس والے اور اپنا شہر والے اٹھا کے لے جاتے عدالتیں مو تکتی رہ جاتی کوئی نہیں بولتا یہاں چیف جسٹس کے گھروں کی ویڈیو ٹیپ آڈیو ٹیپز ہوتی ہے کوئی نہیں بولتا یہاں بھی سینٹ میں بیٹھ کے جتنے جسٹسز ہیں ان کو ملائن کیا جاتا ہے کوئی نہیں بولتا پاکستان میں کسی قسم کا کوئی reform کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر آپ نے واقعی reforms کر رہے ہیں اپنے mindset کو شیط کرنا پڑے گا آپ کو سوچنا پڑے گا آپ نے پاکستان کو کس طرف لے کے جانا ہے یہ ریاست تحوزوں سے تحوزوں کے ٹکڑوں سے کچھ نہیں کر سکتے ان کا یہ قانون اور آئین ہے جناب آپ کی بالا جستی کے لیے یہ قانون آئین جو صرف غریب آدمی کو مہتا بیگا کرنے کے اور بجلی کے بیز دکھانے کے لیے لکھا گیا otherwise there is no point جب تک mindset change نہیں ہوگا nothing can work in this country چلیں کمرزمان بس بپی صاحب ایک تو آج حسد کیسر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی ہمارے parliamentarians کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے ان کو اور غیر قانونی طور پر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں وہ ایک already issue ہے لیکن ابھی جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کے بعد اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومتی سرکلز میں بیچینی بڑھ گئی ہے حالانکہ کوئی اتنا بڑا نمبر میں فرق تو نہیں پڑے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کے میرے خیال میں وہ جو سارے عراقین ہیں ان کے ڈاکومنٹس تو جمع ہو چکے ہوئے ہیں ہلف نامیں جمع ہو چکے ہوئے ہیں تو اب تو صرف سیٹس کا اناؤنس ہونا ہے ریزرب سیٹس کا زمین صاحب پچھلے دو سال میں پاکستان کا سوشل فیبرک تباہ کر دیا اور میں اس پہ سب سے بڑا قصور وار جو ہے پاکستان مسلم لنگ نون کو سمجھتا جس قسم کی سیاست اس جماعت میں پاکستان نے کی ہے شاید اب آنے والے سالوں میں جب لوگ اس پریسیڈنٹ کو فالو کریں گے وہ اور بتر ہی کر جائیں گے آپ دیکھیں ابھی کائرہ صاحب نے کہا کہ پولٹیکل فورسز سے بات کریں کیا بات کی جائے بیسے مجھے کسی نے کہا جی بزیعہ صاحب نے کہا جی میں عمران خان صاحب سے بات کرنے کو تیار ہوں پی ٹی ایسے بات آپ نے عدد جیسے جب کیس بنایا نا آپ نے تمام دروازے اس حضہ تاریخ پر ایک ایتھیکل کوڈ کے بند کر دیئے کہ آپ مخالفت میں کس حد تک جا سکتے کسی کی بھیوی کہ جو کچھ بشراپا کے ساتھ ہوا ہے اگر اس کی جگہ میری بہن ماں بیٹی ہوتی تو مجھے شاید میک اپ کا ٹور چھوکا ہوتا ہمت ہے کہ اس شخص نے اور بشراپا نے جس طریقے سے برداست کیا اس کے بعد کچھ رہتا نہیں آپ یہ دیکھیں آپ کو یاد ہے وہ کہتے ہیں بہو اور ساس کے فیصلے نہیں برداست کیا جائیں گے ابھی اس وقت حال جب پرسو مریم نوازے پھر ججوں کو دھمگی دیئی ہے یعنی ان کا اب جو مائنسیٹ ہے وہ بات کرنے کا نہیں ہے وہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں میں نہ مانو والی بات ہے اب آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہو آپ نے کہا جی کہ ان کو کیا فرق پڑے گا ہمارے ایمینیس کے ساتھ جو کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہمارا ایک ایمینیس فیاد شجرہ اس کے بیٹے اور اس کے بھائی کو اٹھا کے لے گئے بیٹے کو الیکٹرک شاک لگاتے تھے کہتے ہیں اپنی ماں کو فون کرو کہ باپ کو ایفی ڈیویٹ جمع نہیں کروائے گا سلطان ایمینے کو اٹھا کے لے گئے خاجہ شیراز کے گھر جا کے توڑ پھوڑ کر دی ہمارا وہ موظم دستی ہے اس کو اٹھا کے در آغازی کھاں میں جا کے پتہ نہیں کدھر لے گئے چلے گئے جب شیرد دستی کے گھر میں گز گئے سو دیر سو من ایگزامپل لیکن الحمدللہ لوگوں نے اکتالیس میں سے اٹھتیس لوگوں کے جمع ہو گئے کچھ لوگ بہت سے بار ہے وہ تیم بھی جمع ہو جائے گے گوئنگ فردر آپ نے کہا نمبر گیم بڑی نمبر گیم تو بڑی کمال ہو گئی آپ نے کہل جو مریم کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے وہ فرسٹریشن دی ہوا گیا ہمارے ٹوٹل ایک سو تیم میمبران سبائی سملی پنجاب میں بٹھے ہیں اگر یہ ہمارے پر ریزرف سیس آ جاتی ہے جو کہ انشاءاللہ آنے والی یہ تیس ٹوٹل خواتین اور آگئی یہ ایک سو تیس ہو گئے اگر ٹربیونلز کا فیصلے آگئے جو کہ آپ نے لہور کی چیف جسس ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھ گیا ہوگا کہ ٹربیونل کے ججز وہی رہیں گے جو پہلے میں چیج نہیں کروں گی تو ہمارے ٹوٹل ساٹھ کیسز ممبران سبائی سملی کے ٹربیونلز میں گئے میں سمجھتے ہو جی چالیس کا فیصلہ ہمارے ہاں پر آگیا کیونکہ مارے پاس فارم 45 ہے چالیس اور ایک سو تیس ایک سو ستر ہو گئے ان چالیس کی بیس کے اوپر ہمیں نو سیٹے ریزرورز اور ملنی ہے ہم ایک سو اسی ہو جائیں گے ایک سو اسی بمائے مریم نواز شرکی اپنی لاہور کی سیٹ بھی فارق ہو گئی اس کا مطلب ہے اگلے دو مہینے بعد پنجاب میں ہماری حکومت ہوگی ان کی فریسٹیشن نمبر گیم کی وجہ سے بلکل جائز ہے وہ جو چیخ رہی ہے بچانی حقی جیز رہی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میربانی کریں میری حکومت مت گرائیں ایمیجنسی کا جو نعرے والی بات ہے ہم نے نہیں کی ایمیجنسی کے بعد کسی اپوزیشن پارٹی مولانا نے نہیں کی تحریک انصاف نے نہیں کی اپوزیشن یہ چیخ رہے ہیں یہ حکومت چیخ رہے ہیں ایمیجنسی آگی میربانی کر کے ہمیں مت گراؤں اور ہماری طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بڑی کلیر ہے صرف وہ ایکسپول ہو جائیں گے ایمیجنسی لگ جائیں گے ایمیجنسی لگ جائے گی اگر آپ لوگوں نے یہ تجاج بندہ کیا یا ہم لوگوں کو تنگ کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان میں اگر اس طرح کے حالات آگے جاتے ہیں تو ایام ہم نہیں بس بپی صاحب تو پھر یقیناً آپ کی تلخیاں ہیں غصہ ہیں ناراضگیاں ہیں لیکن سیاسی عمل جو کائرہ صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس میں تو کم از کم اور پیپلز پارٹی واحد وہ بات سب سے پہلے آپ کو آفر کی تھی کہ جی آئیں حکومت بنائیں تو یہ جو ماحول اس وقت آپ مطلب چاہتے ہیں وہ تو شاید ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پالٹیکس میں ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے اور دوسرے کی جو ایگزیسٹنس ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے اس کے بغیر تو کوئی جماعت چل نہیں سکتی اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساڑھے تین سو سیٹوں ہم نے جیتی اور ایک سیپ پہ کوئی اور پولیٹیکل زماعت آ گئی ہے یا ہمیں اس کو بھی سپیس دینی پڑی اس دوسرے کیا ہے کہ اس وقت جو پچھلے دو سال میں محول کریئٹ کیا گیا ہمارے خلاف ابھی جیسے کارہ صاحب نے فرمائے بلکل جائز ہے فریال تالپور صاحبہ کے حوالے سے یا مریم نواشیب کی حوالے سے لیکن وہ کیسز پولیٹیکل کیسز سے مریم نواشیب کے خلاف کیس جو بنایا ہے وہ بی بلکل سپارٹی کی گورمنٹ نے بنایا تھا ہم نے نہیں بنایا فریال تالپور کے اگینس جو کیس بنایا ہے مسلم لیگ نوٹ نے بنایا تھا ہم نے نہیں بنایا تھا اس وقت جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا میں بار بار بشراپا کے کیس کی ایک اس کی یونیک رس بتاتا ہوں عدد کے کیس میں جو حساب اس کوئی خاتون سے مانگا گیا وہ مریم نواشیب سے یا فریال تالپور سے نہیں مانگا گیا اگر وہ کچھ ہم ان کے ساتھ کرتے انہوں نے ہمارا کخنی چھوڑنا تھا وہ آپ نے جو سوشل فیبرک پاکستان کی تہذیب کا برباد کر دیا وہ دائرہ کار وہ ریڈ لین شاید نہ پہلے کبھی کروس کی گئی نہ پھر کروس کی جائے گی علیہ کے ساتھ علیہ حمزہ کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہے وہ کچھ کوئی کوئی ہے وہ پولٹیکل کیسز ہیں ان کو ان کی بیٹیوں کے سامنے گھر سے گھسیٹ کے پچھلے ڈیڑھ سال میں آپ نے جیلوں بند کر دیا ہے وہ کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہے سو میں ہی کہنا کہ آپ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ یونیک ہے آپ کرپشن میں ہمیں مارے اور اباس بپی صاحب یہ تو بلکل سب دیکھ رہے ہیں اور آلٹی میٹلی دیکھیں یہ بلکل اور اباس بپی صاحب پلیز یہ صرف میری گزارج ذرا سن لیں یقیناً میں مانتا ہوں کہ سیاسی کیسز بھی بنتے ہیں اور سیاسی پریزنرز ہیں یہ سارے اور پیپلز پارٹی بھی اس چیز کی وکٹمائزیشن بھگت چکی رہی ہے جس طرح آصف زرداری صاحب کو کتنے ہی سال جیل میں رکھا گیا اور وہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے تو یقیناً آپ کے خلاف بھی پولٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہوں گے اور یہ بنتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ لیکن اب بات یہ ہے کہ اس سارے محول میں بلکل ٹھیک ہے کہ پچھلے دو سال سے بہت زیادتی ہو رہی ہے لیکن وے فورڈ اس کے لیے کیا کریں گے آپ بڑا سمپل یا مولانا فضل ایمانیز کانفیڈنس بیلڈنگ بیئرز ہمیشہ ریاست کی طرف سے آتا ہے سٹیٹ گارمنٹ میں کون لوگ ہیں اس وقت جو گارمنٹ میں لوگ ان کو ایک قدم بڑھانا پڑے گا اس وقت خان صاحب کی اوپر کوئی کیس موجود نہیں آپ کا سائفر کیس ختم ہو گیا آپ کا توشہ خانہ کیس ختم ہو چکا اطلب کیس ختم ہو گیا القادر پہ آپ سے کوئی چیز بن نہیں پا رہی اخیر میں آپ نے ایک سال پرانا نو مہی کے کیسز اٹھا دیئے جس میں ایک سال سے ایک کہہ دی آپ کے پاس بیٹھا ہے آپ اللہ نہیں بک کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا سو اگر آپ کانفیڈنس بیلڈنگ میرز جاتے ہیں آپ اس وقت بشاہ پاک اس کیس نہیں ہے آپ ان کو بھیجیجیے آپ خان صاحب کے لیے سے آپ ایک دوہ آزاد کیجیے وہ بھی بات لیکن اگر آپ سکتے ہیں آپ دیوار کے ساتھ لگا کے اور کہیں گے جی اب بات کرو ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونے لگا اب دیکھیں ایک سو دو لوگ ملٹری کیسز میں مارے پڑے ہوئے ملٹری ٹرائلز میں ہم نے کہتے ہیں غلط ہے ٹھیک ہے آپ فیصلہ تو کر دے نا سو پاکستان میں اگر ریاست اس طرح ہمارے ساتھ کرتی جائے گے اور ہمیں کہے جی آئے اگر بیٹھ کے بات کس چیز میں بات کریں آپ ہمیں سانس لینے کے آزادی نہیں دینا چاہ رہے ہمارے لوگ ابھی بھی جو چار پانچ ایمیس کا میں نے نام دیا ہے یہ کیا پاکستان کے نیشنل سمپلی کے میمبرز نہیں ہیں آپ ان کو اٹھا کے آپ نے اُلٹا لٹکا دیا ہے آپ ان کو ننگا کر کے مار رہے ہیں اس وقت this will not work یہ نہیں آپ تھپڑ بھی مار رہے کہتے ہیں آپ بیٹھ کے بات رونا نہیں ہے رونا نہیں ہے this will not work at all تھوڑا سا اعتماد سپیس آپ دیجئے پھر ہم ایک قدم بڑھائیں گے پڑھا کہیں جی لیڈر تمہارے جیل میں رہ جائیں ساری لیڈرشپ پڑی رہا ہے سب جناب جیلوں میں پڑھ سڑتے مڑھتے رہیں تمہارے ایمینیس پہ ٹھالیں بات کرو گے نہیں سیدھ نہیں بات کریں گا نہیں we will not اس طرح کمزوری سیچیوشن سے بات دیں چلے میں کائرہ ساب مجھے یہ بتائیں کہ یقیناً جب یہ ساری آفرز بھی آ رہی ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی سٹیٹ نے ہی پہلا قدم اٹھانا ہے تو اس کے بعد پھر رکاوٹ کون بن رہا ہے بیچ میں مطلب کیوں لگتا ہے آپ کے آپ بھی شاید ایک قدم آگے بڑھیں اور پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ جائیں ان کے ساتھ ان کو بولیں کہ جی آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں اچھا اس کے لیے بڑا امپورٹن میں نے کہا نا سب سے پہلے اعتماد کا رشتہ حکومت کو قائم کرنا پڑے گا لیکن جو اقدامات اس وقت ہمارے خلاف کر رہے ہیں اس میں کہیں سے بھی یہ انڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ سیریس بات کرنے کے حوالے سے یعنی کہ ان کے اقدامات ابھی چار دن پہلے جو کچھ ایم این اے ایم پیس کے ساتھ ہوا یہ بیسیکلی وہ سگنل ہے ہم بج نہیں کر رہے ہم سٹرنٹھ میں ہیں ہمیں کچھ نہیں ہونے لگا this will not work دیکھیں آپ کو کسی سے بات کر رہے ہیں ٹیبل پہ برابری بیٹھانا پڑے گا وہ میز پہ بیٹھے گا اس کرسی پہ آگ میز پہ بیٹھے اس کرسی پہ آپ کہیں آپ تو کرسی بیٹھے وہ زمین پہ بیٹھ کے آپ سے بات کر رہے ہیں this will not work so what I'm trying to say کہ جہاں آپ کے پاس space available state کے پاس حکومت کے پاس وہ space میں دے اور